اسے میں اپنا بدترین دور سمجھ رہا تھا وہ بہترین دور کا آغاز تھا پہلے ہوا میں اکیلا کیونکہ میں نے ایک ڈیسیزن لیا سب نے چھوڑ دیا اتنی آئسولیشن تھی کہ پہلے بالکل مجھے اللہ کی رحمت سے میں نا امید ہو گیا تھا اور مجھے لٹریلی وہ سوسائیڈل تھوٹس بھی آنا شروع ہو گئی تو اسی دوران میں ایک ویڈیو سن رہا تو اس میں وہ اللہ نے کسی نہ کسی کو بہانہ بنانا ہوتا ہے وسیلہ بنانا ہوتا ہے ویڈیو تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف علیمت اللہ علیہ تو میں نے سرچ کیا تو پہلی ویڈیو جو سامنے آئی وہ تھی غم تو اب وہ میں نے کلک کی کیونکہ اب وہ جیسی میں نے کلک کی تو اس میں الفاظ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا یاد رکھنا تیرہ تیرے غب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوں کا ہے آنکھ میں آنسوں ہیں سر سجدے میں ڈال نام محمد آہوں میں دیکھ یہ غم تجھے کیسے سر فراز کرتا ہے یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے غم سے گھبرانا نہیں ہے غم کو ریٹ کرنا ہے وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ جس باپ نے تین بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور رخصت کیا یعنی کہ رخصتی کا غم برداشت کیا جو تین دفعہ کیونکہ جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا بڑا غم دے کے جائے تو جو تین دفعہ اس غم سے گزار دیا گیا اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو غم تو تجھے اللہ کے قریب کرنے آئے یہ شارٹ کورس ہے